اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ناظرین احکام تجوید کے بارے میں انیسوں لیکٹر پر شخدمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں آمین صفاتِ الازمہ غیر متعبادہ کی سات اقسام کا یہ چارٹ ہے اس کی پہلی پانچ اقسام پر بعد ہو جگی ہے آج کے سیلیکٹر میں چھٹی اور ساتھویں صف انحراف اور تقریر پر گفتگو کروں گا انحراف کے معنی لوٹنا یا پھرنا یعنی ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے یا گھوم جاتا ہے یا پھر جاتا ہے جن حروف میں یہ صف پائی جائے انہیں حروف منحارفہ کہتے ہیں حروف منحارفہ کی تعداد دو ہے اور وہ حروف ہیں لام اور را تو لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف اور را کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے گھوم جاتا ہے پھر جاتا ہے شفت نراب کی پریکٹس میں لام اور راد انہوں کے لئے جملے میں نے یہاں تحریر کر دیا ہیں لام اور را دونوں کی پریکٹس ہو رہی ہے تو لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف اور را کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف گھوم جاتا ہے لوٹ جاتا ہے دوسری شفت ہے تقریر اس کے معنی ہے بار بار ہونا یعنی اس حرف کی ادایگی کے وقت زبان کے کنارہ میں کب کب ہی ہوتی ہے جس سے تقرار سے محسوس ہوتا ہے یعنی یہ حرف جو ہے وہ بار بار نکل رہا ہے جس حرف میں اس حرف پائی جائے اسے حرف مکررہ کہتے ہیں حرف مکررہ کی تعداد ایک ہے اور وہ حرف ہے را اب را کو جب ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک میں کب کبیس ہی پیدا ہوتی ہے جس سے تقرار سا محسوس ہوتا ہے اب یہ سکتے تقریر کی پریکٹس میں را کے لیے میں نے جملے لکھ دیئے ہیں اب اس کی جو تقریر کی صفت ہے وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حد سے زیادہ بڑھ جائے پھر وہ غلط ہو جاتا ہے وہ صحیح راہ نہیں پڑھی جائے گی یہ بھی زبان کی کب کبی زبان کے کنارے کی کب کب کی وجہ سے تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ جیسے راہ جو ہے یہ بار بار نکر رہا ہے جیسے ار ار زبان کی کب کبی زبان کی کنارے کی کب کب کسی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ راہ جو ہے بار بار نکلتا ہے لیکن حقیقت میں ار ایک ہی دفعہ راہ نکلتا ہے یا اگر راہ پر تشدید آ جائے تو پھر وہ دو بار نکلتا ہے لیکن وہ زبان کی کب کب کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے بار بار نکر آئے تو یہ تقریر کہ صرف راہ کے اندر ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اگر دوسرے انداز میں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نر تو یہ تقرار جو ہے یہ ایک تقرار غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ یا تو ایک بار نکلے گا یا تشدید کے وجہ سے دو بار نکلے گا لیکن چونکہ زبان کے کنارے میں اداک وقت کب 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 ہی پیدا ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقرار ہے الرحمن الرحمن اس کو الرحمن پڑھنا غلط ہے الرحمن پڑھنا یہ جو ہے یہ غلط ہے الرحمن علم القرآن علم القرآن یہ غلط ہے الرحمن علم القرآن اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَوَيْرًا عَبَابِيل یہ صفت تقریر کی ٹریکٹرس تو ناظرین اس لیکٹر میں عروف منحرفہ اور عرف مکررہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ صفات العظمہ غیر متضادہ کا باب بھی اپنے اقسام کو پہنچا آئندہ لیکٹر میں انشاءاللہ صفات کے فوائد کے بارے میں گفتگو کروں گا آخر میں گزارش سبکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناثر ہو وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین اور ça کی پہنچا گزارگ گزارگ بقیز